موسیقی 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 بڑی الائچی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑی الائچی یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام لینا ہے اور دالچینی یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہے بادیاں کا پھول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اپنے پچاس گرام لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے لونگ لونگ جو ہے وہ اپنے پچیس گرام لینا ہے لونگ پچیس گرام لینا ہے دکھا دیا میں نے آپ کو لونگ پچیس گرام ہو گیا بادیان کے پھول پچاس گرام بڑی الیچی پچاس گرام دالچینی پچاس گرام اور تیز پتہ جس کو ہم کہتے ہیں بے لیو انگلیش میں اس کو بے لیو کہتے ہیں اوردو میں اس کو تیز پتہ کہتے ہیں یہ سارے مسالے ہم تقریباً بریانی میں کورمے میں مختلف اپنے کھانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں اور یہ گھر پر اکثر ہمارے کچن میں ہوتا ہے یہ سب کچھ لیکن اس کی افادیت کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس لیے اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لے کر آپ نے اس کا پاورڈر پرنوا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا آدھا چائے کا چمچہ ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانے کے ایک گھنٹے بعد آدھا چمچہ لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے دودھ نہیں پی سکتے ہیں یا دودھ کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ تو ان لحضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ آدھا چائے کا چمچہ نارمل گھر کا جو پانی ہوتا ہے روم ٹمپریچر والا پانی جو ہوتا ہے تھنڈا نہیں نہ گرم نارمل پانی سے آپ جو ہے اس کے آدھا چمچ اس کا لینا شروع کریں میں آپ کو گارنٹیٹ کہہ رہا ہوں کہ جو ہاتھ کا سنپن ہے یہ ہو جانا یہ اچھی علامت نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ ہاتھ پیر کا سن ہونا ٹھیک ہے کسی کے ہاتھ جلدی سن ہو جاتے ہیں کسی کے پیر کے جو انگلیاں ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے ڈیابیٹک پیشنٹ کا ڈیابیٹک پیشنٹ کا جو لور باڈی یعنی کہ کمر سے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں خون کی سرکولیشن جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیر میں سن پنا جاتا ہے تو ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے یہ تو بے تہاشا فائدہ مند ہے میدے کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کے خون کے دورانی کو بہتر کرے گا سن پن کو ختم کرے گا ہارٹ کو مضبوط یعنی کہ دل کو آپ کے مضبوط کرے گا اور دل کی شریانوں میں اگر کوئی کروسٹال وغیرہ جم گیا ہے یعنی کہ فیٹ کوئی آ گیا ہے اس کو بھی کلیر کر دے گا صاف کر دے گا اور پورے جسم کے اندر جو ہمارے شریانے ہوتی ہیں نالیاں ہوتی ہیں جس کے اندر سے خون ہمارا سرکولیٹ کرتا اور پورے جسم میں بھی اگر کہیں پر وہ رکاوٹ ہے اس کو بھی ختم کر دے گا یہ ٹھیک ہے بے تہاشا فائدہ مند ہے اچھا کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا کہ آپ نے ایک دن استعمال کرنا ہے یا مہینے استعمال کرنا ہے مستقل کریں ویدے تین مہینے کم از کم اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا